کرونا کی دوسری لہر کے دوران سرکار نے ریلوے منترالے کے ساتھ مل کر ریلوے کوچوں کو کوویٹ مریضوں کے لیے سب ہی میڈیکل سویدھاؤں کے ساتھ تیار کیا تھا پر اب یہ ریلوے کوچ دھول کھا رہے ہیں دیش کے سامنے اومیکرون کا سنکت بڑا ہوتا دکھ رہا ہے گجرات میں اومیکرون کے ستر معاملے اب تک درج ہو چکے ہیں باوجود اس کے ریلوے یا ستھانی ادھکاریوں کو ان ریلوے میڈیکل کوچ کی سدھ لینے کی نہیں پڑی ہے بدحال پڑے ان ریلوے کوچ کے حالات کا جائزہ لیا ہمارے سہیوگی امید راجپوت نے تکی کوویٹ کے لیے ہم لوگوں نے جو آئیسولیشن کوچز تیار کیے گئے تھے وہ کوچز کیونکہ ابھی گاڑیاں سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس کو رننگ میں لے کے آئے ہوئے ہیں لیکن آنے والے ٹائم میں اگر ہمیں امریزنسی ہوتی ہے تو ریل پرساسن اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہے کہ پھر سے ہم لوگ اسی طرح سے کوچز کو بنا کے اور لوگوں کی ہیلپ کرنے کی لیے تک پر ہیں ریل پرساسن پوری طرح سے اس کے لیے تیار ہے جو تیسری بیپس کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ہیٹکوارڈ لیور پر ہمارے مہا پروندہ اور اپر مہا پروندہ اس طرح پر بھی اس کی بیٹھک ہوئی ہے اور اس میں سمکشہ کی گئی ہے کہ ہمارے ریل بے ایمپلوئی 100% بیکسینیشن کرائیں ان کے پریوار کے لوگ اور اسٹیشن پہ بھی ہم لوگوں نے یہ بیوستہ کر رکھی ہے کہ بیکسینیشن کے لیے کیمپ لگے ہوئے ہیں اور کوویڈ کا ٹیسٹ کرانے کے لیے بھی ہم لوگوں نے اسٹیشن بھی سٹیٹ گورنمنٹ کے دورہ بیوستہ کرار رکھی ہے تو کل ملا کہ ہم ریل پرساسن پوری طرح سے تیار ہے اس کے لیے کہ اگر کچھ بھی پرابلم ہوتا ہے تو اس کے لیے ریل پرساسن پوری سٹیار ہے احمدباد منڈل میں دھول کھا رہے اور سڑ رہے کوویڈ کوچوں کا ریالیٹی چیک ٹائمز نیٹ ورک کی ٹیم کر رہی ہے جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نمبر جو لگایا گیا ہے تو ایک نمبر کا جو مریج ہے وہ یہاں پہ ہوگا بیچ کی سیٹ ہٹا دی گئی تھی اور سیرے اوپر کی سیٹ تھی یعنی صرف ایک جو مریج ہے وہ ایک نمبر بیٹ یعنی وہ یہاں پہ رہے گا دو نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو نمبر بھی لگایا گیا ہے دو نمبر پہ یعنی بیٹ پہ جو مریج ہوگا کوویڈ کا جیسے یہاں پہ رکھا جائے گا لیکن جس طرح سے ناغریقوں کے پیسوں کا جو ہے وہ ریلوے پرساسن کی طرف سے کس طرح سے کیا جا رہا ہے اس کا جیون تودھارن جو ہے وہ یہ ریلوے کا کوویڈ جو کوچ ہے وہ بتا رہا ہے ہم لگاتار اس کوویڈ کوچ کا ریالٹی چیک کر رہے ہیں دوسرے کوویڈ کوچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کی آکسیزن سیلینڈر ابھی تک ان کا اوپیوگی نہیں ہوا ہے سیکنڈ ویو میں لوگ آکسیزن سیلینڈر کے لیے اور آکسیزن کے لیے جس طرح سے تڑپ رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اہمدہ باد کے اس کوویڈ کوچ میں ریلوے کے کوویڈ کوچ میں اس کی دردشہ دیکھی جا رہی ہے یہ بھی بہت مہتوپونڈ تھا سیکنڈ ویو میں آپ سب نے دیکھا ہوگا آکسیزن کا جو وارٹر لیول ہے اس کا پریشر جو ہے وہ ماپنے والا یہ میٹر یہ بھی ابھی تک اس کا اوپیوگ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے یہ بھی یہاں پر دھول کھا رہا ہے اور جس طرح سے یہ کوویڈ کوچ یہاں پر کھلا رکھا گیا ہے آمنترن دیا جا رہا ہے کہ کوئی اس کوچ کے اندر آئے اسے جو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے یہاں کی میں بات کرنا چاہوں گا آپ دیکھئے یہ دست بین جو رکھے گئے ہیں پھر سے میں بتاؤں گا ابھی تک ان کے سٹیکرز بھی نہیں نکلے ہیں اور یہ کوویڈ کوچ اسی طرح سے دست بین بھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں ایک پردہ لگایا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پردہ اس کے لیے لگایا گیا تھا کہ اگر پیسنٹ آتا ہے تو اسے یہاں پر بند کرنا اس کی پرائیویسی کے لیے تو یہ پردہ بھی یہاں پر دھول کھا رہا ہے